تو آخر کار یہ گور کی بیٹی ہے کون تھور کا اسٹروم بریکر یوز کر رہی ہے آنکھوں سے لیزر شوٹ کر رہی ہے یہ ہے کون کیا چیز ہے یہ کہاں سے آئی اس کے پاس یہ پاورز بتاؤں گا اس پوری ویڈیو میں تو ہیلو نیسٹیس کیس ہو سب لوگ تو تھور لوین تھنڈر کی اینڈنگ میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ گور آخر کار ایٹرنیٹی کے دروازہ کھول دیتا ہے اور وہاں تک پہنچ بھی جاتا ہے اور وہاں پر پہنچ کے جو وہ چاہتا تھا کہ سارے گورڈز مرے وہاں پر وہ یہ چیز مانگ سکتا تھا لیکن وہاں پر تھور نے گورڈ کو سمجھایا کہ وہ ریونج کی اوپر لف کو چوز کرے اور گورڈ یہ بات سمجھ جاتا ہے اور وہ ایٹرنیٹی سے یہ چیز مانگنے کی وجہ ہے کہ سارے گورڈز مر جائے اس نے اپنی بیٹی کو مانگا اور کیونکہ گورڈ کی بیٹی لف کے کارانی زندہ ہو پائے اس لئے اس کا نام انہوں نے لف ہی رکھ دیا اور پھر تھور گورڈ سے پرومیس کرتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کا پوری طرح سے خیال رکھے گا اور پھر تھور بن جاتا ہے گورڈ کی بیٹی کا انکل تھور اور شروع ہوتا ہے اس کی لائک پہ ایک نیا چیپٹر جہاں پر وہ ایک پتا کی بھومی کا نبارہ ہوتا ہے اور یہاں پر تمہیں ایک فن فیکٹ بتا دیتا ہوں کہ تھور کی اس مووی کا نام Love and Thunder اس لئے رکھا گیا یہ کافی بڑی ڈیٹیل ہے Marvel کا فیچر بتانے کے لئے اب سچ تو یہ ہے کہ Marvel Comics میں گورڈ کی بیٹی ہوتے ہی نہیں ہے Marvel والے MCU میں تھوڑا بہت ادھر ادھر کھیلتے رہتے ہیں اب ویسے تو گورڈ کی بیٹی ایٹرنیٹی سے آئیے لیکن وہ ایٹرنیٹی نہیں ہے most probably یہاں پر وہ Singularity کا کیریکٹر نبھانے والی ہے اب Marvel Comics میں Singularity ایک پورا Quantum Dimension کیری کرتی ہے اور وہ ایک چھوٹی بچے کی روپ میں ہی دکھائی گئی ہے Comics میں وہ سب سے پہلے دکھائی دیتی ہے جب انکرشنز کے کاران پورا ملٹی ورس کالیپس کر جاتا ہے جو کی کاران بنتا ہے Avenger Secret Wars کا اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ MCU والے کس طرح سے Avenger Secret Wars کو سیٹ اپ کرنے والے ہیں اب سچ میں یار یہ Singularity کا کیریکٹر بہت بہت پاورفل ہے اب Love and Thunder میں بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ Thor کا Stormbreaker اٹھا لیتی ہے ہر کوئی نہیں اٹھا پاتا ایسے اب Marvel Comics میں اس کی پاور یہ ہے کہ یہ خود کا پاکٹ یونیورس کیری کر کے چلتی ہے اور یہ کسی کو بھی اپنے اینویلپ میں بھسا لیتی ہے اور جب ایک بر یہ اینویلپ میں بھسا لیتی ہے تو اس کو یہ کسی بھی یونیورس میں ٹرانسفر کر سکتی ہے MCU میں بھی اس کو یہ بہت زیادہ پاورفل بنانے والے ہیں اور یہ بھی سیدھا سیدھا انڈکیشن ہے کہ یہ Avenger Secret Wars کو سیٹ اپ کرنے والے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ Thor کس طرح سے اس لڑکی کو گروہ کرتا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ Marvel والوں نے Thor Love and Thunder صرف اس لیے بنائی تھی جس سے کہ وہ اس کریکٹر کو MCU میں انٹریڈیوز کر سکے کیونکہ گوھر کے پوٹینشل کا تو انہوں نے یوز کیا نہیں اور تمہیں Thor Love and Thunder کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ایک بار ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو and be a nasty